سپیکر صاحب نے کوئی یقین دیا نہیں کرائیے شفاق تقیقات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمام جو دس ایم ایل ایس تھے جو ثانیہ ہے دس سپٹیمبر پارلیمان پر جو حملہ ہوا ہے وہ سپیکر صاحب سے ملے دارستر گوھر صاحب عمر عیوب صاحب دیگر پاٹی کی عادت بھی موجود تھی اور ہم نے سپیکر صاحب کو یہی کہا کہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پارلیمان کی بے توکیری ہوئی ہے اور یہ ہر پارلیمان کے ممبر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ تمام ممبر جو ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں خواب و حکومت کے ہوں یا آپوزیشن کے کیونکہ یہ ہم سب کا کمبائنڈ مسئلہ ہے اور سپیکر صاحب کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک سولہ ممبر کمیٹی بنائی ہے جو کہ چارٹر و پارلیمانٹ کرے گی اور ایک چار ممبر کمیٹی بنائی ہے جو انویسٹگیٹ کرے گی اس کو تو ہمیں بڑی امید ہے سپیکر صاحب سے کہ اس پہ انویسٹگیشن ہوگی اور ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہوگا اس کی رپورٹ میں نے اپنی تقریر میں بھی ان سے ارز کی کہ شائعہ ہونی چاہیے پبلک ہونی چاہیے تاکہ مقصد کسی کی تظلیل کرنا نہیں ہے کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے مقصد صرف ایک ہے کہ ایسی حرکت آئندہ کبھی پارلیمان میں نہ ہو کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے آگست ہاؤس ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ہے یہ نمائندہ ہاؤس ہے ہمارا یہاں پر ہر ممبر جو ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے آتا ہے اس فلور کی اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہم اس نیت کے ساتھ آتے ہیں اور اس اتمنان کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پر حق کی بات ہوگی سچ کی بات ہوگی اور جو بھی ہمارے ویوز ہیں ان کو اصل اصلہ حاصل ہوگا اگر ایسے ہونے لگ جائے کہ پارلیمان کے اندر سے آکے آپ ممبرز کو اٹھانے لگ جائیں تو نہ یہاں پر حق کی بات ہوگی نہ سچ کی بات ہوگی اور نہ جس پرپس کے لیے ہمارے حلقوں کی عمام ہمیں منتخفر کے ان عمانوں میں بھیجتی ہے وہ پورا ہوگا آپ کے اوپر کوئی گفتاری کا دوران کوئی تشدد بھی ہوا ہے نہیں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا بٹ آپ دیکھیں نا یہ بھی ایک قسم کا تشدد ہی ہے کہ جس طریقے سے رات کو تین بجے پارلیمان میں گھس کے بجلی بند کر کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو گربانوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو یہ بھی ایک قسم کا تشدد ہے اور جو فیزیکل ہوتا ہے نا کوئی دھکا لگ گیا کوئی ہو گیا وہ انسان بھول جاتا ہے لیکن جب آپ کی بنیاد ہل جائے جب جس بنیاد کے اوپر اس ملک کی جمہوریت کھڑی ہے اس ملک کا آئین کھڑا ہے جب اس بنیاد کو ہلاتے ہیں نا اس کو ٹھیک ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے Thank you so much بہت شکریہ